جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ہمارے آج کے ویلاغ کا موضوع کل کیا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جس کی کہ آج کافی ہل جل رہی ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں قومی سمبلی کے اندر اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو عمری کی جریدے کی عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ریپورٹ آئی ہے بڑی دلچسپ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ امریکہ میں بہت سارے اخبار یا جو وہاں کے تھنگ ٹینکس ہیں جو موتبر اخبار ہیں یہ نہیں کہ کوئی جو لابنگ والے ہیں جو موتبر اخبار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے تیسرا یہ ہے کہ جو مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے نحامی بھری ہے بھی اور اپنی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے ان کی کیا عمران خان صاحب کی شرائط ہیں کیا وہ کسی این ارو پہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے جو مفتی عبدالشکور کا انتقال ہوا ہے اور ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اب وہ مرتے ہیں تو اس کے بعد ہی یقین کیا جاتا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں مفتی شکور کی عبدالشکور کا جس طرح سے انتقال ہوا اور جس طرح سے ان کے گھر کی تصویریں اب چل رہی ہیں کچھے مکان میں رہتے تھے موٹر سائیکل پر اپنی کیمپین چلائی تھی کوئی پیسے نہیں تھے اور آج پھٹ پڑے عبدالقادر پٹیل کے ایوان کے اندر کہ آپ نے آسٹریٹی کے نام پر اور جیسے کہنا بچت کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح سے محروم رکھا ہے اتنے لوگ امیر نہیں ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جب وہ ان کا انتقال ہوا تو وہ سڑک پر پڑے تھے ان کو اٹھا کے لائیا گیا ان کے پاس کوئی ان کی سیکیورٹی نہیں تھی ان کے اردگرد کوئی گاڑی نہیں تھی کوئی ڈرائیور ان کے پاس نہیں تھا تو کافی زیادہ یہ ایک اہم بات ہے اور اگر میں آپ کو یقین میں نے پارلیمنٹ بہت کور کی ہے بہت ترسہ کور کی ہے بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بہت امیر کبیر لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہیں مگر اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سفید پوش لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں خاص کر کے ساری جماعتوں میں کہا پیپس پارٹی میں ان کے تو سینٹرز ہیں ان کو میں جانتی ہوں ان کا نام نہیں لے سکتی مگر جس طرح سے وہ ہینڈ ٹو ماؤت گزارا کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے پی ایم ایل این کے کچھ لوگ ہیں پرویز رشید صاحب تھے پہلے اور بہت سارے لوگ ہیں پہدر عباس رزوی صاحب اسی طرح سے میرے ایک لمبی لسٹ ہے اگر میں نام لینا چاہوں سیاستدانوں کے تو آپ یقین کریں کہ چھوٹی پڑ جائے گی وہ لسٹ جو کہ بچارے واقعی استنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں اپنے علاقوں سے آتے ہیں اپنے جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا بھی حالی میں فاد حسین صاحب ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے استیفہ دیا اور اپنی وزارت چھوڑی ایک ہی وجہ تھی ان کو ٹی وی سے اخبار سے اچھی آمدنی آ رہی تھی لیکن جب وہ آسٹیریٹی کی مہم آئی تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی گھر کا کچن چلا سکتے تو ان کو چھوڑنا پڑا اور واپس میڈیا میں آنا پڑا تو ایک میرے خیال ہے کہ ایک بڑا ایک ہوا کریئٹ کیا گیا ہے اگر آج بھی آپ پارلیمنٹیرینز کی جو چار سو بیالیس کا ایوان ہے اس میں آپ کھنگا لیں تو آپ کو بہت رئیس جو ہیں وہ ملیں گے تو وہ کم ملیں گے لیکن جو عام طبقہ ہے سفید پوش طبقہ ہے وہ ایک بڑی تعداد آپ کو آج بھی مل سکتی ہے سو یہ ہے باملہ دوسرا کل کیا ہوگا اس کے اوپر بھی آج پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بحث ہوئی ہے قائمہ کمیٹی کے اندر ریپورٹ پیش کی گئی وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ عائشہ غوظ پاشا صاحبہ تھی وزیر مملکت وزیر قانون دونوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور پھر کمیٹی نے بھی کہا اب تو ریپورٹ بھی اس کی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی اور فنڈز دینے کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے مسترد کیا ہے ایک دفعہ پھر کے فنڈز نہیں ہے کیونکہ ان کا آڈٹ ہوگا کل اب ڈیڈ لائن ہے اور کل ڈیڈ لائن ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کل سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے یہ کہہم سوال ہے سپریم کورٹ نے پہلے گورنر سٹیٹ بینک کو بلائے اور ان سے یقین دھیانی لی آج نویر قمر صاحب نے بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا یہ دوہین پارلیمنٹ ہے کہیں پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ گورنر سٹیٹ بینک کو بلائے اور کہے کہ یہ رقم جو ہے وہ آپ نے دینی ہی دینی ہے صرف آپ نے مجھے اوکے کی ریپورٹ دینی ہے یہ اختیار انتظامیہ کا ہے کابینہ کا ہے پارلیمان کا ہے اور پھر ایک ایسی پارلیمان کا ہے جو کہ آئی ایم ایف کے اندر بندی ہوئی ہے جس کو ایک ایک روپے کا حساب جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دینا ہے اور یہ غلامی کسی اور نہیں تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کو دیکھے گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس سارے آپ کے جو چیزیں ہیں وہ ان کے پاس چاہتی ہیں اور وہ پھر آگے سے جو ہے وہ منظور کرتے ہیں یہ پہلے بھی آئی ایم ایف کے پاس لوگ جاتے رہے مگر یہ حالت نہیں تھی تو اب پارلیمان یہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم دیں لیکن اگر دیں گے تو ہمیں آڈٹ کرنا ہے اور آڈٹ جو ہے وہ ہمیں پیش کرنا ہے تو ریکاوری کا بھی معاملہ جو کل رانہ سناولہ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کا اختیار ہے پارلیمان جو ہے وہ اگر پیسے دیتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتی ہے تو پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کی ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ جو چیف جسس صاحب ہیں وہ بلائیں گورنر سٹیٹ بینک کو اور ہو سکتا ہے ان پہ توہین بھی لگا دیں یہ بھی ہو سکتا ہے وزیر خزانہ پہ لگا دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر آزم پہ بھی لگا دیں لگانے کیوں تو وہ پارلیمنٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں مگر یہ ایک ایک قانونی معاملہ ہے اور اس قانونی معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے سنیریوز پیش کیے جا رہے ہیں مثلا یہ ہے کہ اب اگر یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پیسے بھی آگئے تو پھر سیکیورٹی کے لیے کیا کہیں گے کیا پھر وہ آرمی چیف کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سیکیورٹی کا بندوبس کرو اور وہ ریپورٹ ان کو جمع کرائی جائے تو یہ ایک اور معاملہ ہو جائے گا جس میں کہ وہ اپنی ان کے اختیارات وسی ترین ہو جائیں گے اور یہ 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 قانونی معاملات نہیں ہیں مطلب آپ آئین کی ایک شک کو بچانے کے لیے کہ نبوے دن میں انتخابات ہیں جس کے ڈیلے کرنے کا کی پریسیڈنٹس موجود ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ڈیلے ہونے چاہیے تھے لیکن اس ایک شک کے لیے آپ پاکستان کے آئین کی کئی شکوں کو جو ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے ان کے اوپر آپ نہیں سوار ہو سکتے آپ ان کو ان کو پھلانگ نہیں سکتے آپ پارلیمان کے حق کو نہیں مار سکتے آپ قانون سازی نہیں کر سکتے آپ قانون واپس نہیں بھیج سکتے آپ جو قانون بنا نہیں ہیں اس قانون کے اوپر جو ہے وہ مانیٹرنگ جج نہیں لگا سکتے جو قانون بنا نہیں ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو آپ واپس نہیں بھیج سکتے تو یہ بہت سارے سوالات ہیں یہ ایک ایک ایسی مانیٹرنگ جج تو خیر انہیں اس کے اوپر لگایا تھا انتخابات کے حوالے سے مگر جو بھی بھی صورتحال ہے یہ کوئی یہ یہ بہت ساری ہے پھر تریسٹھے کی تشریح جو کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر وہ تشریح نہ کی جاتی کی جاتی تو آج صورتحال پاکستان کی مختلف ہوتی ایک اسیملی آپ نے برخواست کی اپنی منمانی کی تشریح کر کے پھر آپ نے وہی اسیملی بحال کی آئین کے مطابق تشریح کر کے آپ نے اپنی پہلی غلطی نہیں مانی اس غلطی کی وجہ سے آپ کو سزا کا حامل دی آپ کی تشریح کی وجہ سے ادم اعتماد کی جو ایک تحریک ہے اس وہ بے عمل ہو چکی ہے تو ہم کھڑے کہاں ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو چاہیے مگر ہم دیکھ نہیں پا رہے تو مجھے لگتا ہے کہ کل اگر چیف جسس صاحب جو ہیں غلطو ان کو اس کو بہت لمبا نہیں کھینچنا چاہیے اس معاملے کو چیمبر میں ہی وہ سماعت انہوں نے کیا وہ کھلی عدالت میں نہیں کی چیمبر میں ہی سماعت کر کے وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے انتظامی اپنا کام کرے اپنا کام کرے اور انتخابات جو اپنے وقت پر ہو جائیں کیونکہ نگران سیٹ اپ بنانا بھی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے تو ایک یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ معاملات ہیں جس کو کہ اب دیکھنا ہے کہ معاملات کہاں تک جائیں گے اور کیا صورت اختیار کرتے ہیں دوسری جانب جو جو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہے وہ بھی کافی مرحلوں پہ ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گی لیکن جو امریکی جریدے نے عمران خان صاحب کے بارے میں سٹوری دی ہے وال سٹریٹ جنرل ایک بہت موتبر جنرل ہے یہ امریکہ کا اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ان کے عوضے سے ہٹانے کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کی جانب سے ان کو اپنے عوضے سے ہٹایا گیا ایک برس بعد وہ واپسی کا عظم واشنگٹن کے لیے ان کی واپسی کا عظم جو ہے وہ بھی ایک مخمسے کا باعث ہے اور عمران خان کا طرز عمل آمرانہ ہے ان کے اندر بنیاد پرستی کی ہمدردی موجود ہے ان کا اشارہ ظاہر ہے افغان طالبان اور یہاں بھی تحریک طالبان کے حوالے سے جو مختلف دہشتگردی کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس رہے ہیں عمران خان صاحب کے اور افغان طالبان کے حوالے سے اور پھر مختلف مواقعے پہ وہ جو اپنے ارشادات کہتے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی امریکہ میں ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ اس حوالے سے کافی کنسرنڈ ہے پوری دنیا میں یہ بہرحال پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا دوسری مرتبہ حکومت میں آنا ممکنہ تو پاکستانی پاکستان کے اندرونی مسائل میں مزید اضافہ کر دے گا اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا بھی باعث بن سکتا ہے پرسو بھی ہم آپ سے یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ کل میں خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ باقی باقی دنیا بھی وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی کمپلیکسٹیز ہیں اور مشکلات ہیں اور پرابلمز ہیں اور مسئلہ ہے بہران ہے وہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے نہیں سمجھتے تو شاید بہت سارے جو لوگ یہاں پہ ہیں جو کہ ایک کلٹ کی فارم میں وہ نہیں سمجھتے باقی دنیا ریالائز کر رہی ہے اسی طرح سے دوہزار تیرہ میں جو انتخابات ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ فوج کی بھرپور مدد کی انتخابات جیتے آرمی چیف باجوہ ان کو لے کے آئے پھر انتہائی اہم کردار ادا کیا پھر اس کے بعد وہ جھگڑا ہو گیا پھر اس کی آئی سائی کی سربراک کی تقروری کے معاملے پر بات ہوئی پھر عدم اعتماد کے نتیجے میں جو ہے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور نومبر میں ان پر ایک ناکام قاتلانہ حملہ ہوا جس کا الزام وہ فوج اور حکمرانوں پہ کرتے ہیں پھر پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں اپنی پارٹی کی صوبائی حکومتوں کو ختم کر کے قبل از وقت انتخابات کے لیے انہوں نے راہموار کی یعنی اپنی جو اسملیاں تھی وہ خود انہوں ڈیزولو کی عمران خان کی حکومت پارلیمنٹ میں تحریکی ادم اعتماد سے ختم ہوئی اور دو اسملیاں انہوں نے خود توڑ دی بلکہ اگر دیکھا جائے تو اب انہوں نے قومی اسملی بھی توڑ دی تھی وہ تو پھر بچ گئی کیونکہ وہ غیر آئینی قدم تھا تو بچ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی وہ آدمی چیف کو بھی نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی فوج سے نفرت کی برمار ہے اور پروپیگنڈا ہے اور اتنا ہے کہ کوئی جو سینئر صحافی بھی تنقید کرتے ہیں فوج کے اوپر وہ بھی اس حد تک آگے نہیں جاتے جتنے کہ یہ چلے گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی خاطر کسی بھی حد تک جانے سے گریزہ نہیں ہے یعنی ان کو صرف اقتدار چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اس دلیل کو تقویت ملتی ہے کہ عمران خان دوبارہ ملک کی باگ دور سنبھالنے کے لیے قابل بھروسہ نہیں ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہے کہ عمران خان صاحب قابل بھروسہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی بھلے ان کا اپنا ملک ہو بھلے وہ بیرونی دنیا ہو اور اس کی وجہ ان کی وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرتے رہے اور بائی دوئے یہ جو یہ جو زبان ہوتی ہے جس پر میں پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ مولا علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے یہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا پرابلم بن گیا ہے تحریک انصاف کے منڈیٹ کا مذاکرات کے منڈیٹ کا بھی اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو شرائط ہو رہی ہیں کیونکہ امیر جماعت اسلامی ملے سراج الحق صاحب تو ان سے جو بات ملاقات ہوئی ہے جو ریپورٹ ہو رہی ہے بہت ساری گو کے کچھ جو ہے ان کی تصدیق ہونا باقی ہے مگر فواد چودری صاحب نے جو بات کی اگر ان کو ہم ان کے عمران خان صاحب کی جو یا پی ٹی آئی کی جو شرائط ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کیسز ختم کریں عمران خان صاحب کے خلاف گرفتاریاں روکیں اور پھر انتخابات کی طرف بڑھیں یہ تین شرائط جو ہے وہ ان کی اوپر بات ہو رہی ہے لیکن فواد چودری صاحب نے آج آن در ریکارڈ کہا کہ ایک طرف جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں سراج الحق صاحب اور دوسری طرف جو ہے علی زہدی صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو یہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کنسرنس ہیں گرفتاریوں کے اوپر جو کہ ابھی بہت زیادہ نہیں ہوئی مگر علی عمین گھنڈاپور کی بڑی گرفتاری ہے اور ان کی جو زہدی صاحب ہیں علی زہدی صاحب ان کی ہے ان کی تو شاید زمانت بھی ہو گئی ہے اور یہ زیادہ دن تک اندر رہتے بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال اس کے باوجود کنسرنس ہے پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ پھر آج انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ مار دیا جائے گا اور دوبارہ آپریشن ہوگا اور مارا ماری ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اور پھر جس طرح سے وہ پھر عدالت میں پیش ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اتنا افسوسناک ہوتا ہے دیکھنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح سے یہ تکلیف دے ہوتا ہے وہ جس طرح سے ڈبا بان کے آتے ہیں اور ان کا ان کا جو فالور ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوف کی بات تو کرتے ہیں کہ بت کو توڑ دو لیکن جب وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ تکلیف دے مرحل ہے ان کے اپنے فالورز کے لیے بھی تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جس کے اوپر اب دیکھا یہ جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ کتنی سٹرانگ فوٹنگز پہ ہے لگتا ہے ایسے کہ حکومت سٹرانگ فوٹنگز پہ ہے اور پارلیمان کے ذریعے سے ساری موفز کی جا رہی ہے پارلیمان کے ذریعے سے موفز جو ہے وہ کافی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ جو فنڈز کی فراہمی ہے وہ پارلیمنٹ نے مسترد کر دی ہے اب اگر چیف جسٹس چاہیں تو پھر پارلیمنٹ پہ توہین لگا کے پوری پارلیمنٹ کو بند کر دیں وہ یہ کر سکتے ہیں مطلب یہ ان کا کوئی آئینی اختیار تو نہیں ہے مگر جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے صدر صاحب کو کہہ رہے ہیں نگران سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے تو اب آپ خط لکھ دیا ہے کہ آپ کچھ کریں تو وہ کیا کر سکتے ہیں یہ وہ واحد چیزیں جس کے اوپر ابھی تک آئین خاموش ہے کہ نگران سیٹ اپ کو اگر کون لیکن اس کی پریسیڈنٹس موجود ہے کہ جب موطرمہ کی شہادت ہوئی تھی تو لمبی ہو گئی تھی نگران حکومت تو اس کی پریسیڈنٹس موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ پارلیمان کے ذریعے سے موف کرنے کا اور موفز کرنے کا یہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این لیڈ گارمنٹ جو ہے یا پی ایم ایل این لیڈ گارمنٹ ہے انہوں نے یہ جو بھی سٹیٹیجی بنائی ہے تو میں خیال ہے یہ کافی موثر ثابت ہو رہی ہے ایک طاقت ہے جو کے ساتھ کھڑی ہے پارلیمان کی طاقت ہے جو کے ساتھ کھڑی ہے اور ظاہر ہے اسٹیبشمنٹ بھی اس وقت کھڑی ہے کیونکہ پاکستان جس طرح کے بہران میں اسٹیبشمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر سکتی ایمرجنسی بھی اگر لگے گی تو کیا ہوگا کیا پولیٹیکل ان کے پاس ووٹ بینک ہے ووٹ بینک تو انہی جماعتوں کے پاس ہے جو دس جماعتیں یہ کم جماعتیں نہیں ہیں اور کتنا فرق پڑا ہوگا ان کے ووٹ بینک کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ہاں البتہ ویزیبلیٹی کا مسئلہ ہے یہ ویزیبل نہیں ہے تو اس لیے اسٹیبشمنٹ کو بھی ان کے اوپر ہی جو ہے وہ ریلائے کرنا ہے انہی سیاسی جماعتوں کے اوپر لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ امران خان صاحب مذاکرات میں آئے اور خود بات کرے کیونکہ ان کے جو منڈیٹ ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے کہ کون ان کے بحاف پہ بات کرے اور کیا وہ مان لیں گے بات یا نہیں مانیں گے ابھی انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے لیکن کمیٹی کو کون تسلیم کرے گا پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کی بنائیوی کمیٹی کو فائنل جو اپروول ہے وہ نہیں ملتا تو یہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے سو پارلیمان کھڑی ہے اور اب دیکھنا یہ کہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ توہینے عدالت لگاتی ہے کس پہ لگاتی ہے گورنر سٹیٹ بینک پہ لگاتی ہے وہ وزیر اعظم پہ لگاتی ہے وزیر خزانہ پہ لگاتی ہے یا پوری پارلیمنٹ پہ لگاتی ہے گلچسپ ہوگا یہ ہفتہ سیاسی اس کے حوالے سے اور عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد